موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر علی صدری وصر لی امری واللکتت مل لسانی یفقہ ہو قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں ہوں غلال کتب اور آج ہمیشہ کی طرح ایک ایسی طب کے شعبے سے شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی جو آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اور آج خصوصی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحبان جو کہ یہاں پہ آکے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو اطلاع دیتے ہیں انفرومیشن دیتے ہیں آپ عام اپنی زندگی میں ان لوگوں کو رسائی حاصل کرنے کے لئے یقین کریں پاپ پڑ بھیلنے بڑھتے ہیں یہ میں باپڑ بھیلنے مثال کے طور پر ضرب المثل نہیں کہہ رہا واقعی کہہ رہا ہوں اس لئے احتیاط سے سنیے گا ان کی باتیں ان کے مشورے اور کوشش کیجئے گا کہ ان کے اوپر عمل بھی ہو سکے ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب بھی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر نائم زفر صاحب اسلام علیکم صاحب کرونا وائرس کا اب علاج تو کوئی نہیں میرے کپتان نے کہا کس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے لیکن چلیں میں سیکھلوں گا زندہ رہنا لیکن میرا بچہ تو ماسک نہیں پہنتا وہ تو ایریٹیٹ ہوتا ہے اور وہ احتیاطی تدابیر میرا بچہ کرنا بھی نہیں چاہتا وہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے بچوں کے لیے کیا کیا جائے یا بچوں کو کیسے احتیاط کی جائے یا کیا فارمولا کیا ہے اس کا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات سو فیصد درست ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ ہی رہنا ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے وہ نے بھی کہا ہے اور ہماری جو پرانی کیفیات ہیں دوسرے وائرسز کے ساتھ وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں جو ہم انیس سو اٹھارہ سپینش فلو کی بات کرتے ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور آج بھی تیس سے پچاس ہزار افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں ویکسین کے باوجود سو ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی نئی وبا آتی ہے تو پہلے ایک دو سال کیونکہ ہمارے جسم میں اس جراسیم یا اس وائرس کے خلاف مدافعت نہیں ہوتی تو وہ بہت شدید حملہ آور ہوتی ہے اس کے بعد مدافعت بہتر ہو جاتی ہے کچھ کچھ ہو جاتی ہے حملہ نرم ہو جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح مثال لے لیں کہ کوئی شخص جہاں پلا بڑا ہو جہاں کبھی مچھر نہ ہو وہ جب یہاں آتا ہے تو ملیریا اس پر بہت شدید حملہ کرے گا ہمیں کچھ نہیں کہتا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لائف سٹائل جو ہے یہ یہ ٹیمپراری نہیں ہے یہ پرمنٹ لائف سٹائل ہے جو ہمیں ڈاپٹ کرنا پڑے گا شاید اتنا شدید نہیں لیکن زندگی واپس اس معمول پہ نہیں جائے گی جو پچھلے سالت دوسرا سوال آپ کا بچوں کے حوالے سے میں اس میں دو باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ کہ جس طرح فلو کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمیشہ بچپن سے ہم یعنی میڈیکل کالج سے ہم سنتے آئیں اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلو سب سے زیادہ برا اثر ڈالتا ہے بہت چھوٹے بچوں میں اور بہت عمر رسیدہ لوگوں میں ٹھیک کرونا یا کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ بچوں کے حوالے سے زیادہ خیال رکھ رہا ہے اس میں جتنے بھی شدید بیماری اور فوتیدگی ہے وہ زیادہ عمر والوں میں ہے بچوں میں ڈائریکٹ اس کی وجہ سے بچے مر نہیں رہے مر نہیں رہے یا کم مر رہے ہیں نہیں رہے یہ تو بڑی اچھی خوبصورت خبر آپ نے سنائی میں آپ ابھی ڈیٹا کہیں کا اٹھا لیں چاہے وہ مارچ کا چین کا ڈیٹا اٹھا لیں اپریل کا اٹلی کا ڈیٹا اٹھا لیں آج کا پاکستان کا ڈیٹا اٹھا لیں بچے سے افیکٹڈ ہیں افیکٹڈ ہیں ٹھیک اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً پانچ سے سات فیصد جو جتنے بھی کیسز کرونا کے آئے ہیں ان میں سات فیصد بچے ہیں اور میں بچوں سے مراد لے رہا ہوں اٹھارہ بیس سال تک کے بچے یعنی کہ پدائش سے لے کے اٹھارہ سال تک جو ہم جن کو بچہ مانتے ہیں ٹھیک لیکن ٹینئرز سے نیچے ڈیٹس ریئر ہیں شاز و نادر ہیں شاز و نادر ہزاروں لاکھوں میں ایک ٹھیک بھی ہزاروں میں ایک ٹھیک اور بیس سے لے کے تیس تک بھی بہت کم بہت کم اور پاکستان میں اگر جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ینگ پیپل مر رہے ہیں تو پاکستان کا جو گراف اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وجہ سے نہیں مر رہے کہ وہ جتنوں کو بیماری ہو رہی ہے اس میں زیادہ مر رہے ہیں نہیں ہماری زیادہ تر پاپولیشن جو افیکٹ ہو رہی ہے تقریباً ستر سے اسی فیصد جو ہمارے کرونا کا شکار ہو رہے ہیں وہ بیس سے لے کے پچاس سال تک کے لوگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو ایسے حادثات بھی ہوئیں جن میں کہ ایک ڈاکٹر فیملی بھی شامل تھی جن کا اکیس سال کا بچہ جو تھا فوتھیئر کا سٹوڈنٹ تھا وہ میڈیکل کا وہ چار دن کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ اتنا افیکٹیو کیوں تھا اگر وہ نوجوانوں میں کم ہے تو دیکھیں ایک تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر شاز و نادر کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بچے کی جہاں تک بات کریں وہ ہمارے ایک چائل سپیشلسٹ کا بیٹا تھا اور اتفاق سے اس کو جو راش لطیف کا پڑھ رہا تھا اور وہاں کا ہی ایک سٹوڈنٹ جو میرا سٹوڈنٹ تھا وہ اس کو منیج کر رہا تھا وہاں پہ اس سے میری بات ہوئی ہے وہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ میننجائیٹس سے ہوئی ہے گردن توڑ بخار سے وائرس کی گردن توڑ بخار سے ہمیں ابھی تک سو فیصد یہ نہیں پتا کہ وہ کرونا ہی وائرس تھا یا کوئی اور وائرس تھا کیونکہ باقی بھی تو چل رہے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ کرونا ٹیسٹ اس کا پوزیٹیف تھا لیکن ضروری نہیں ہے کرونا کاؤز اف ڈیتھ ہو لیکن ضروری نہیں ہے کرونا کاؤز اف ڈیتھ ہو ہم مان لیتے ہیں کرونا کاؤز اف ڈیتھ اس لیے کہ باقی دنیا میں ریکارڈ ہوا ہے میننجائیٹس کرونا کی وجہ سے ارم ہے ہمارے ساتھ اسلام بات سے ارم آپ سے بات کر لیں جی اسلام علیکم ارم والیکم السلام میں ڈاک ساتھ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو بچے نیو بورن ہیں اگر ان میں تشخیص ہوتی ہے کرونا وائرس کی تو کہتے ہیں کہ قوت مدافع کافی اچھی ہونی چاہیے تو ہی آپ کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں تو جو بچہ نیا پیدا ہوا ہے اس کی قوت مدافع اتنی سٹرونگ تو نہیں ہے کیا صرف دون ہی اس نے تو تھوم بھی نہیں کھایا ادرک بھی نہیں کھایا اس نے کلونجی بھی نہیں لی تو پھر اس کے اندر کوفت مدافع کیسے ہوگی بڑی اچھی بات اور بڑا اچھا سوال جی اس کا جواب اتنا ہی ٹیکنیکل ہے میں نے کہا نا خوش قسمتی ہماری اور کرونا کی مہربانی یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ انتہائی سے زیادہ چھوٹا ہے جو کہ بہت ہی مائکرو مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا عام مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا الیکٹرون مائکروسکوپ سے بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے اس کا اپنا سیل بھی نہیں ہے صرف اس کا آر این اے مٹیریل ہے ٹیک ہے اس کو ملٹپلائے کرنے کے لیے اس کو بڑھنے کے لیے خلیے کے اندر جانا ہے ٹیک انسان کے جسم کے خون کے خلیے کے اندر جانا ہے خون کے اور باقی جسم کے سانس کے خلیے کے اور ہر جگہ خوش قسمتی سے بچے میں ابھی وہ جز پیدا نہیں ہوتا جس کے اندر اس نے جانا ہے جو اسے خلیے کے اندر لے جائے وہ ویکل تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ خلیے میں نہیں جاتا اور یہی وجہ ہے کہ نیو بونز میں بھی ہم نے کوئی ڈیتس نہیں نوٹ کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیا پوٹیکشن دی ہے میرے بچے عرم آپ نے کیا اچھی بات کی وہ ابھی تک کار وہ ٹرانسپورٹ نہیں بنی جو کہ اس کو خلیے کے اندر لے کر جائے گی بچے کے اندر یا اللہ کی طرف سے بہت سے کیسز ایسے بھی آتے ہیں جس میں کہ کہتے ہیں کہ ماں جو تھی وہ نیگٹیو تھی لیکن بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد پوزیٹیو آ گیا دیکھیں جیسے ہی اس کا کرونا کا وائرس اس کے اندر جا رہا ہے ملٹیپلیکشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی ٹیسٹ میں پوزیٹیو بھی آ سکتا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا کرونا کا ٹیسٹ یہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے گھر میں آپ کی کوئی چیز گم گئی آپ تلاش کر رہے ہیں آپ جگہ جگہ تلاش کرتے ہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ کے ٹیسٹ پوزیٹیو یعنی نیگٹیو آ رہے ہیں لیکن جب ایک دفعہ وہ مل جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں تھی ٹھیک ٹھیک سو کرونا کا ٹیسٹ جب پوزیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب ہے وائرس جسم میں ہے نیگٹیو آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نیگٹیو آیا کا مطلب ہے یہ پکڑا نہیں گیا یہ سکینڈل نہیں اس کا مطلب ہو سکتا اس کا مطلب وہ پکڑا نہیں گیا اس لئے کہتے ہیں دوبارہ بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے تقریباً دو تہائی میں پکڑا گیا ایک تہائی میں نہیں آتا اس لئے کہتے ہیں جب سسپیکٹ کریں دوبارہ کریں تو وہ سکینڈل بھی اس کا مطلب آج کی گفتگوی بات ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہیں پکڑا گیا کہیں نہیں پکڑا گیا دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات آپ ننہ حسینی ہے وہ میکزین جو آپ نکالتے ہیں بڑا خوبصورت میکزین ہے اور وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شاید پنجاب کو نہیں پاکستان کو نہیں مسلم امہ کو ایزا سبجیکٹ لینا چاہیے کہ بچوں کو اچھے کارٹونز دکھا کے سبق آموز کہانیاں سنا کے کیسے ان کی مورل تربیت کی جا سکتی ہے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے ضرور دیکھئے نیٹ پر ہے دور صاحب یہ نیٹ پر بھی ہے ننہ حسینی یہاں اب امام حسین علیہ السلام کی طرف سے میکزین بچوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو مختلف زبانوں میں تو وہیں سے ہی سارا مینیجر ہوتا ہے ہم اس کو اردو زبان میں لے کے آتے ہیں اس میں ہم پاکستان کے ان موجودہ حالات کے مطابق بچوں کے تربیت میں بلکل ہم اس میں چیزیں شامل کرتے ہیں ڈالتے ہیں اس چیزیں تو یہ بھی ہمیں اجازت ہے ہم اس میں چیزیں ڈالیں لیکن ایک بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ خداوند مطال نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی یہ اس کا علاج نہ ہو ایک تو یہ کہنا کہ ہم اس کا علاج نہیں ہے ہم اس علاج کو دریافت نہیں کر سکے تو یہ ہماری کوتائی ضرور ہے گوھر صاحب نے سارا لا دیا ہم نہیں دریافت کر سکے لیکن سوال یہ ہے کہ علاج اس کا موجود ہے نمبر ایک نمبر دو جو صورتحال ہے ہمیں خداوند مطال کی قدرت کاملہ کو کسی وقت بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ خود انسان کو جنجوڑا گیا ہے جس نے فیرونیت جو اس لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی کم ہے یہ بھی کم لفظ ہے لیکن خدا نے بتا دیا کہ وہ جرسیم جو آپ اس خردبین صاحب سے بھی نہیں دیکھ پا رہے اور وہ موجود ہے تسلیم کر لیا نا تم نے اور وہ تمہاری اتنی بڑی طاقت کو کہاں تک لے گیا تو لہٰذا ہمیں خدا کے سامنے میں جھکنا چاہیے خدا نے جب یہ کہا ہے کہ میں تمہیں شفا دیتا ہوں قرآن میں شفا ہے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے قرآن نے زمانت دی شفا ہے تو لہٰذا یہ شفا بھی خدا نے پیدا کی یہ ڈاکٹر کا کمال کو نہیں یہ شفا قرآن کے سبق کے مطابق مسلمان بھی دریافتہ ہے میں بھی ارد کرتا ہوں دریافتہ ہے سوال یہ مثلا ڈاکٹر صاحب ابھی تجویز فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنی بھی محنت کر لیں گے تو معاملات پھر بھی خدا کی طرف جائے گا کہ خدا نے ان کو اکلشہ اردی ہے تو بات تو یہ ہے کہ خدا رہا ہم اپنے ازہان کو خدا کی طرف جوڑیں اور یہ جو یعنی اس وقت بیماری آ رہی ہے کئی حوالوں سے ہمیں پیغام بھی دی رہی ہے سبق بھی دی رہی ہے کہ ہمیں خدا سے جوڑنا چاہیے یہ بلیک میلنگ یہ لوٹ مار یہ جو تماشا اس وقت شروع ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم ترحیم کرے اللہ معاف کرے فرعون کا لذبی آپ نے جو استعمال کیا ہے وہ بڑا مختصر ہے تو چھوٹا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور دنیا کو بھی اور یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری اور خداوند مطال نے جو قرآن کریم میں میں ایک جملہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت کی آگ ہے یہ بھی آگ ہے تو لہٰذا اس میں جو بتا رہا کیا ہے کہ احتیاط کرو وہ حرام ہے وہ ہرا ہم ہے تو لہٰذا جو احتیاط بتائی جارہی ہے آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی جو احتیاط بتائی جارہی ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہیے اس کے مشتہد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس بیماری کے علاج کے مہر یہ بیٹھے ہیں میں نہیں بیٹھے ہیں ان کی رائے حجت ہوگی میری رائے حجت نہیں بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی اسلام علیکم کچھ رہا مالا ہینا بیٹا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اللہ کا شکر میری بیٹی حکم کیجئے میں نے یہ پوچھا تھا کہ آج کل بچوں کے گلے وغیرہ خراب ہو گئے بچے یہ یا وائرس کی وجہ ہے یا بچے یہ ٹپس وغیرہ کھاتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کیا پرابلم ہے اچھا سوال کیوں کھاتے ہیں جنگ فوٹ کیوں کھاتے ہیں بچے بس کھانے میں بچے یاسی چیزیں لیتے ہیں بچے تھوڑی لیتے ہیں ماں باب لا کر دیتے ہیں آج کل بچے اتنے شاہر پر ہم خود ہی جا کر لے کر آن جاتے ہیں اچھا ان کا مفتا چلتا ہے ہاں جی نہ کرو ماں باب اس میں بڑے ذمہ دار ہیں وہ بچوں کو نہیں سپورٹ کریں اس بات میں خدا کے واسے یہ ڈاکٹر سامنا ہزاروں تفہہ کہہ چکے ہیں کہ ایک چیٹ دے ہونا چاہیے صرف باقی نہیں بچوں کو کنا پیسے دکان سے لے کر آئیں گے دکان در دے گا کوئی نہیں دے گا بس یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا پروپلم ہے گلے ہوں نے کس سیزن سے خراب ہو رہے ہیں پہلے دن تم یہ وعدہ کرو میری بچی کہ تم بچوں کو جنگ فوڈ سے خدا کے واسطے پرحیز کرو ٹھیک ہے نہ پیسے دو نہ کسی کو دینے دو ٹھیک ہے پنتالیس منٹ روئے گا بچہ یہ ڈاکٹر سامنا نے مجھے سمجھایا وہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس کا اتنا پوٹینشل نہیں ہوتا کہ وہ پونا گھنٹے سے زیادہ روئے بچے دو اور سب یہ جو ہم نے عام طور پر سوچا ہے کہ آئس کریم کھانے سے گلہ خراب ہوتا ہے چپس کھانے سے گلہ خراب ہوتا ہے کھٹا کھانے سے گلہ خراب ہوتا ہے خصوصی طور پر بچوں پر یہ کہاں تک صحیح اور غلط ہے صحیح بھی اور نہیں بھی صحیح بھی اور نہیں بھی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی بچہ اگر پورا مہینہ آئس کریم کھا رہا ہے کوک پی رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور وہ بیمار نہیں ہوتا جس دن وہ بیمار ہوتا ہے تو ان پہ الزام آ جاتا ہے سو اس لحاظ سے یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہی بچہ جنگ فوڈ کھائے گا بیمار ہو جائے گا لیکن دوسری طرف یہ قوت مدافعت گراتے ہیں اور خاص طور پر حلق قوت مدافعت گراتے ہیں جنگ فوڈ جو ہے یہ انسان کی قدرتی جو مدافعت ہے بیماری بڑھ سکتی ہے خاص طور پر اگر حلقہ پھلکہ ہو تو وہ بڑھ جاتی ہے لیکن بیمار کر سکتا ہے بڑی اسی بات کیا دوسری جو انہوں نے بات کیا میں اس کا جواب دیتا چلوں بیٹا بات یہ ہے کہ نزلہ زکام خانسی عام طور پر سردیوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے گرمیوں میں بھی بچے بیمار ہوتے ہیں جب بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں آج کل آئیسولیشن میں ہیں سو لہٰذا آج کل آئیسولیشن میں مل بھی کم رہے ہیں تو یہ بیماریاں اور بھی کم ہوئی ہیں کم بالکل اس کے باوجود اگر گلے خراب ہو رہے ہیں اور خاص طور پر اگر اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے تو لازمی اپنے اردگر نظر دوڑائیں کسی بڑے کو بھی جسم میں درد ہو رہی ہے بخار ہو رہا ہے فوراً اتیاتی تطابیر کریں بچوں کے بھی وہی سمٹمز ہیں خدا نہ خاصتہ کرویڈ ویڈ نائنٹین کے جو بڑوں کے ہیں میں نے ابھی ایک تو پہلی بات ارس کی کہ بچوں کے سمٹمز اتنے شدید نہیں ہیں بیماری بھی ہے میں نے کہا پانچ فیصد پاکستان میں یعنی اگر آپ کے ڈیڑھ لاکھ اس وقت کیس ہیں تو تقریباً ساڑھے سات ہزار بچہ بھی ہے اس میں بخار گلے کی خرابی اور خاص طور پر ہم بچوں میں دیکھتے ہیں پیٹ کی خرابی پیٹ خرابی ہو رہا ہے اس سے سو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک خاص علامت ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام علامتوں میں سے کون سی علامت ہے جو اس کی طرف میں وقفہ لوں گا کیا مال بات ہے میرے دماغ میں جو بٹاکستان کی بات سن کے آئی وہ ہے سنا مکی کی وہ سنا مکی کی بہت سے اچھے فائدے ہوں گے یقیناً ہوں گے لیکن میں کہ ایسے پیشنٹ کو جانتا ہوں جن کو سنا مکی دی گئی وہ پوزیٹیو تھے یا نہیں تھے یہ نہیں مجھے پتا لیکن وہ بزرگ تھے کوئی نوے سال کے ان کو سنا مکی احتیاطی دی ان کو ہو گئی وہ ڈی ہائیڈریشن سے اللہ کو پیارے ہو گئے یہ ہاتھ جڑے ہیں اکل سے مشورہ لے کے وہ جو بات کہتے تھے نا ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد ددوائی نہیں کھانی یہ تجربہ نہیں ہے یہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرے کہ کوئی بھی بیمار نہ ہو اور یہ بیماری اس دنیا سے جلدی رخصت ہو لیکن فرض کیجئے کہ بچہ دو سال کا ہے ایک سال کا ہے یا دودھ پی رہا ہے ماں کو اگر بیماری ہو گئی ہے تو بچے کو تو احتیاط کرہ ہی نہیں سکتے بچہ ماں کے بغیر رہے کیسے سکتے کیا کیا جائے گا کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں جو احتیاطی تدابیر آپ روزانہ ہر ٹیلی فون پہ سنتے ہیں چار باتیں میں پھر ریمائنڈ کراؤں گا غیر ضرور بھی ملنا نہیں ہے چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے ماسک پہننا ہے بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے یہی تمام چیزیں کرنی ہے پلس جس وقت بچے کو ماں دودھ پلانے لگے ماسک ضرور پہنے اپنے ہاتھ دھوئے اور جسم صاف ستھرا رکھے اس کے علاوہ اور کوئی احتیاط نہیں نہیں ہو سکتی دودھ سے یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے دودھ سے بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی کیا لاکھ کی قدرت ہے کمال بات ہے کیا بات ہے لیکن سانس کے ذریعے ہو سکتی ہے اس کا مطلب وہ ماسک پہنا ہو بچے کو بھی احتیاط کی ہو بچوں کو ماسک پہنانے کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز ایک تو بچوں کے سائز کے ماسک نہیں ملتے کیونکہ ماسک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چڑھا لیا ماسک اصولاً ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی سانس لے رہے ہیں وہ ماسک کے اندر سے آئے سائیڈوں سے مت آئے اس لئے N95 ماسک کے ہمیشہ ذکر ہوتا ہے مطلب عام زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں ایک جو سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار اپنی سانس دوبارہ لے رہے ہوتے ہیں تو کاربن ایک ایک سائیڈ کی مقدار بڑھ رہی ہوتی تو بچوں کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ ماسک پہنے اکیلے میں کبھی نہ پہنے آپ کے سامنے اکیلے میں کبھی نہ پہنے یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اگر وہ اکیلے میں بھی پہنے کاربن ڈائوکسائیڈ سے بھی تو ان کو اگر کچھ ہوتا ہے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے کیا بات ہے تو اس لئے احتیاط اس کا مطلب ماسک کو کچھ عرصے کے بعد آپ کو آف بھی کرنا چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے کیسی سچوئیشن کیسی ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو ماسک مت پہنے اگر آپ کے فاصلے زیادہ ہیں تو ماسک پہنے بڑی اچھی بات کی ماسک پہنے میں ایک بہت بڑی جو بات جس کا کہ آج تک کسی نے شاید تذکرہ میں نے تو کبھی کسی بات جگہ نہیں سنا وہ یہ کہ آپ اپنا ہی سانس جب واپس لینے تو آپ اپنے جسم کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے اس کی مقدار زیادہ کر رہے ہیں بچوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو اور ان کو کوئی ایسا پرابلم ہو مدھوشی کا یا ویکنیس کا جس کی وجہ سے وہ آپ کی مدد چاہتے ہوں تو اس لئے ماسک اگر بچوں کو پہنانا ہے آپ نے تو اپنے سامنے پہنانا ہے سامر اسلام علیکم بیٹا اسلام کو سر جنابی علی سر میرا پسیلڈ دکٹر صاحب سے یہ ہے کہ جیسے آج کل گرمی ہے اور عام طور پر بچوں کو فلو ہو جاتا ہے تو میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کرونا والا فلو ہے کہ دوسرا فلو ہے ٹھیک اچھا یہ مجھے بتاؤ تم اپنی سمجھداری سے کہ کرونا کے جو تم نے اتنے اشتہار دیکھے ہیں اتنا سوشل میڈیا ہے اس کی کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں پیشنٹس میں جب اگر کسی کو خدا نا خاصتہ ہو تو صرف فلو اور گلہ کراب اور بخار تیز بخار جی صاحب اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی وہ یہ بھی بتائی کہ بچوں میں لوز موشن بھی ہو جاتا ہے خوش خانسی ہوتی ہے سب کے لیے خوش خانسی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے اس ہو سکتا ہے بلگم والی خانسی بھی کسی کو ہوتی ہو لیکن بخار جو ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے عام فلو میں اور کووڈ نائنٹین کے بیماری میں کیسے فرق کیا جائے یہ آج تک ڈاکٹر ہونے کے ناتے ہم نہیں کر سکے حضور والا خدا مند مطال کی عظمت کا اعلان ہے حضور والا ایک تہائی سے زیادہ افراد بغیر بخار بغیر سانس کی کسی تکلیف بغیر نزل زکام کے بھی کرونا وائرس لے کے پھر رہی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسیمٹومیٹک ہیں ایسیمٹومیٹک یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہلکا سا زکام ہوا ہے ہلکا سا بھی زکام ہوا تو سمٹم ہے جس کو کچھ نہیں ہے پر صاحب یہ کیوں ہوتا ہے اس کی مدافعت زیادہ ہے کود مدافعت ہماری اچھا ہے بلکہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسیمٹومیٹک ہی ہو جائیں تاکہ ہمارے اندر ریکاوری جو ہے ریکاوری آ جائے اور ہمیں وہ تکلیفیں نہ سہنی پڑیں جو اس کے ساتھ کیا بات ہے تو اس کا دوسری طرف ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ جب ہم کوئی مریض دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کو خانسی کی کیا قسم ہے اور بخار کی کیا قسم ہے اور ڈائریا کی کیا قسم ہے تو وہ کوویڈ پوزیٹیو ہوگا یہ نہیں بتا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی گھر والوں کے کیا حالات ہیں کیا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیا آئیسولیشن وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان سے اندازے لگائے جاتے ہیں صرف صرف جب ہم کہتے ہیں آئیسولیشن کرنا ایک گھر کے اندر اگر دو بیڈروم ہے تو آئیسولیشن کرنے میں ہنڈرڈ پرسن تو وہ شخص گھر سے نکلی نہیں سکتا تو وہ کیا دروازہ بند کر لے اپنا آئیسولیشن کس کو کہیں گے آئیسولیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو چھے فٹ کا کم از کم فاصلہ رکھنا ہے کسی دوسرے شخص سے ہاتھ بار بار دھونے ہیں ماسک گھر کے تمام افراد نے پہننا ہے کھانے پینے کی احتیاط کرنے ہیں یعنی کہ وہ شخص اپنے گھر میں اگر ایک بیڈروم کے اندر یا ایک کمرے کے اندر جس کے ساتھ واش روم ہونا ظاہرہ ضروری ہے تاکہ وہ گھر سے کمرے سے باہر نہ نکلے یہ اگر ہو تو وہ آئیسولیشن گھر کے اندر ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں ہمارے تقریباً دو تہائی گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ کہ پورے پورے خاندان ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کیا کریں گے کیسے کریں گے مجبوری ہے وہاں پہ مجبوری ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جراسیم کو گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیں کیونکہ اگر ایک دفعہ ہو گیا تو لازمان تمام گھر والے ہوں گے ہمیشہ ہم سے لوگ بات کرتے ہیں کہ بچوں سے احتیاط کرنی چاہیے بچوں کو بچائیں بچوں کو بچائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پورے خاندان کو بچائیں بچے کو بچائیں اس وجہ سے کہ وہ بچہ دادہ دادی کی گود میں جائے گا اور وہ زیادہ رسک پہ فیکٹر پہ رہے ہیں راٹو دارک سب آپ کو اب انٹرنیٹ پہ جائیں یا واتس اپ پہ جائیں تو آپ کو پچاسیوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں کڑوڑوں چیزیں ایسے ملیں گی کہ یہ علاج ہے یہ علاج ہے یہ علاج ہے ان میں سے الحمدللہ رب العالمین 99 فیصد 99.99 فیصد بغیر کسی دلیل کے دلیل کے ساتھ ایسی کونسی دعا یا آپ کے خیال میں سنت کے مطابق کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے ارز کی ہے کہ لے کلے فنن رجال ہر کام کا ایک مہر ہے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جیسے علماء کوئی بات نہ آج سے تین مہینے پہلے بھی سوچنی چاہیے تھی ہر وقت سوچنی چاہیے بلکہ سوچنی چاہیے یہ چیز نہیں اور اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے اگر میں یہ اطاف کروں کہ جناب یہ میرا شعبہ نہیں ہے اور میں نے کہا کہ اس شعبے کے لیے مجھ دے دے بیٹھے ہیں تو اس میں میری کوئی توہین نہیں گویا کہ میں تو اپنی ذمہ داریاں سے بری و ذمہ ہو گیا ہوں صرف آپ سنت رسول پر بھی ہیں جی اب میں نے دوسری بات جو پہلے قرآن کے آیت پڑھ کے بتائی کو انفوس و اہلیکم وہی بار ڈاکس آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے آپ کو بچاؤ پھر خاندان کو بچاؤ گے جو میں خود بچوں نہ اور خاندان کو بچاتا ہے پھر خاندان کیسے بچے گا بلکل صحیح جی تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آج کی میڈیکل سیس نے بتائی ہیں خدا کا شکر ہے کہ اسلام نے وہ اس سے کہیں زیادہ پہلے آپ کو دے دی ہیں کاش ہم اس کو اس ذہن میں لے کے آجائے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیکل کا سٹوڈنٹ اگر تھوڑا سا خدا کے ساتھ جڑ جائے کہ یہ جو کوئی سسٹم میں دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے اس کا خالق و مالک خدا ہے تو اس سے بڑا توحید پرس کائنات کو کوئی نہیں ہو سکتا ہم جب اس کو ٹوٹل مادیت کو طرف لے کے جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو میں وہی پہلے بات ارز کر رہا تھا یہ جتنی میڈیسن بنتی کوئی مٹی سے کوئی کس چیز اس میں کس نے شفا رکھی ہے کیا بات ہے خدا ود نہیں مطال لے اگر ایک آدمی کو ہم نے تو مٹی میں شفا واقعی دیکھی میں نے تو ذاتی طور پر دیکھ لی کیوں نہیں کیوں نہیں ہے دیکھو خاک شفا اگر ہم زہری طور پر کربلا کی مٹی میں شفا موجود ہیں باتہ نہیں وہ پسریبوں کہلیں یا اس کو جو بھی کہلیں لیکن جو بھی کہلیں اس میں شفا ہے میں نے ہمارے دوست خدا گری کے رحمت کرے بھی پوت ہوئے ان کا یعنی پورا پورا ریسرچ ورک جو تھا وہ خاک شفا پہ تھا خاک شفا مدینہ اور خاک شفا کربلا اچھا اس میں ریسرچ جو آپ نے کی تھی اس میں جو فرامین جو احادیث تھی اس کو لے کے آیا اور پھر اس کو لیوائلٹیز میں لے کے گئے آج کل کے تقاظوں کے مطابق اس کو ہم نے اس میں پرکھا پرکھنے کے بعد جب اس کے نتیجے تک پہنچے تو میں نے کینسر کا علاج کربلا کی خاک شفا سے اس طرح دیکھا ہے کہ میں حران ہو جاتا تھا میں خوالر لیتا ہوں میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے دو مسائلے دوں گا اور آپ کی شاید یہ دلچسپی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کربلا سے وہ خاک شفا کتنی کلا سکتا ہے تھوڑی سی انہوں نے اس پودے میں ڈالی جو کہ بلکل ہی خوشک تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے چلیں اس بات کو ہم کہیں گے کہ اس کی اپنی محبت ہو سکتی جو بھی ایجپ کے اندر وہ بش ہے جس پہ جس کوکہ آگ لگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے پیچھے سے اللہ سے ہم گفتگو کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو بش ہے یہ ایک چرچ کے اندر آج بھی محفوظ ہے اور یہ بش یہاں سے اتار کے کلمی طور پر آپ دنیا میں کہیں بھی لے کر جائیں یہ نہیں اکتی صرف وہی پہ رکھتی ہے سو اللہ کا کام جو ہے وہ اللہ کو سجدہ ہے کرنا دنیا کے سائنس دانوں نے اس کو باہر اگانی کی کوشش کی وہ بش باہر نہیں اکتی ان چیزوں کے پاس زبان نہ ہو لیکن اللہ تو ان کا بھی وہی ہے نا جو آپ کہے جی میں بھی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم جی میرے بچے اللہ کا شکر میرا پتہ ٹھیک مجھے دکٹر سے کوئسن کرنا تھا جی سن رہے ہیں وہ کہ آج پر جو یہ کرونا وائرس اتنا پھیلا ہوئے تو میرے بچے ہیں چھوٹے جی جیسے ٹو ٹو فائی ویورٹس کے بچے ہیں تو ان کا امیون سسٹم دوست کرنے کے لئے مجھے ان کو کونسی خوراق دینی چاہیے آیا کہ مجھے انہیں ملٹی وائٹومنٹ دینی چاہیے کیلشیوم کی ٹیبلیٹس سپلیمنٹ الگ دینے چاہیے یا یہ اس خوراق میں ہی کور کر چاہیے اچھا آپ خود لیتے ہیں پہلے یہ بتائیں میاں بی بی یا گھر میں جو باقی افراد ہیں نہیں ہم فی الحال نہیں لے رہے کچھ جیسے ہمارے گھر میں بردرگ ہیں وہ لے رہے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے آپ کو لینا چاہیے مجھے شاید لینا چاہیے آپ کو بھی لینا چاہیے آپ سیف ہوں گی تو بچے سیف ہوں گے نا ہاں جی یہ بات آپ کی بچوں نے باہر سے جا کے کیپ کرا کے تو نہیں وائرس لے کر آنا آپ نے جانا لے کر آنا تو آپ اپنی مدافعیت کو اوپر بھی توجہ کریں سب کیا کریں بچے کے ساتھ وہ دو سے پانچ سال کا بچہ تو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہے ان کو دینی چاہیے یہ وائٹمنز اور یہ چیز ہیں ساری دیکھئے ہم لوگ قوت مدافعیت بڑھانے کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں یاد رکھئے گیا قوت مدافعیت ہمارے اندر ہمیشہ سے موجود ہے ہم قوت مدافعیت بہت دفعہ گھٹاتے ہیں جس طرح میں نے کہا جنک فوڈ سے گھٹا رہے ہیں مال نیوٹریشن سے گھٹا رہے ہیں حفاظتی ٹھیکے نہیں لگا رہے آج کل کرونا کی ویسے گھٹا رہے ہیں یہ تو بچائیں پھر بڑھانے کی جو بات ہے جو اندر اللہ نے دی ہے اس کو خراب نہ کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے جو آپ گھر میں نارمل خوراک بیلنس ڈائیٹ کھا رہے ہیں ریگلر چل پھر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ قود مدافعت کے لیے کافی ہے ٹھیک ہاں البتہ ویٹامین ڈی کے بارے میں بات ہے اور یہ بھی بڑے کلیر سی بات ہے جن کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی پائی گئی ہے ان میں کہتے ہیں کہ کرونا ذرا سخت ہے سخت ہے لیکن یہ کہیں نہیں دیا گیا کہ جو ویٹامین ڈی بہت زیادہ لے رہے ہیں تو وہ بچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے سو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ جس طرح ہم ہمیشہ اور یہ کرونا کے دنوں کی بات نہیں ہم اس سے پہلے بھی کہتے تھے کہ لاہور کے علاقے میں خاص طور پہ یا جہاں شہروں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ دھوپ میں نہیں جاتے تو ویٹامین ڈی کا استعمال کرنا چاہیے ایکسٹر ویٹامین ڈی وہ آپ لیں ملٹی ویٹامین ہم بچوں میں اکثر دے رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مت سوچیں کہ یہ کمال کر دے گی سب یہ ایمیونٹی جو ہوتی ہے یہ ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں لے تو ایمیونٹی بوسٹرز ہیں آج کل بڑے ایڈز بھی چل رہے ہیں وہ ایمیونٹی بوسٹ ہوتی ہے یا کتنے عرصے میں ہوتی ہے اگر آج ویٹامین شروع کر دیئے یا آج گارلک شروع کر دیا تو کتنا عرصہ لگتا ہے کہ ایمیونٹی جو ہے وہ بلٹ اپ بہتر ہو ایمیونٹی میں نے پھر آپ کو میں عرض کروں گا یہ چیزیں جس طرح آپ نے بھی تھوڑی در پہلے فرمایا تھا یہ انیکڈوٹل ہیں فلانے نے کیا تھا تو یہ فائدہ ہوا اس نے کہا تھا تو یہ فائدہ ہوا سائنسی تحقیق نہیں ہے سائنسی تحقیق کے مطابق ان تمام چیزوں میں کوئی کمال نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈینگی کے دنوں میں پپیتہ زور پکڑ گیا تھا اسی طرح سائنہ مکی زور پکڑ گئی ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں آپ اپنی نارمل ایمیونٹی کے ساتھ زندہ رہیں اور وہ ہی ٹھیک کریں زیادہ زور انہی چار احتیاطوں پہ دیں کیا بات ہے وہ کام کرنے والی بات ہے یہ باتیں فروئی ہیں میں کہوں گا کہ ہیسے جیسے کہتے ہیں ایسی سنی سنائی ہیں سنی سنائی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پہ اس ملک نے اربوں روپیہ کھما لیا سنی سنائی باتوں کی اوپر وہ تو اب کیا کہیں ہم کیا کہیں اس کی اوپر چھوٹا سا مکفہ کیونکہ اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ کی وزیر سہت کی اوپر برے برے اب تو مکفہ بنتا ہے وزیر سہت کی اپنی سہت تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارسہ جناب ڈاکٹر نایم زفر صاحب ہیں اور نایم زفر صاحب یہ بچوں کے سپیشلس ڈاکٹر ہیں پریڈیٹیشن ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی ایسا بہت بڑا قابل ڈاکٹر وہ پاکستان میں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کا پاکستان سے باہر ہو میں نے امانداری سے کبھی نہیں ایسا دیکھا میں عام پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو باہر شفٹ بھی ہو چکے ہیں جو کامیاب ہوں اور خوف خدا ان کے دلوں میں نہ ہو وہ ہو سکتا ہے بہت ہی قابل انسان ہوں لیکن ultimate scenario میں وہ اندر سے ایک بہت اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی مانگتے ہیں راکھ سب ماں یا باپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو بچوں کو آئیسولیٹ کرنا ناممکن ہوگا وہ گھومے پھریں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی disinfectant ایسا ہو جو کہ بچوں کو کیا جا سکے یا کیا کیا جا سکے ایک ایسی جگہ پہ جہاں کے space بڑا کم ہے جگہ بڑی کم ہے یا ہونے دیا جائے بچوں کو تاکہ وہ recover کر لیں نہیں میں ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی نیگیٹیف سے سوچنا ہے کہ ہونے دیا جائے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ میرے کپتان کی پولیسی ہے یہ وہ کہتا ہے ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا ہرڈ ایمیونیٹی ہے ہونے ہی ہونے دس پارا لوگوں مرنا ہی مرنا ہے آپ کی بات سے میں ایک حدتہ آپ کو متفق ہونا پڑے گا کیونکہ میرے کپتان نے کہا ہے نہیں آپ نے جو بوریس جانسن نے بھی یہی کہا تھا اور اس کے بعد مشکلات پڑھی ہیں اور وحو بھی یہی کہہ رہی ہے شاید یہ حقیقت ہے زیادہ ایک وقت میں بیمار نہ ہو جائیں کہ آپ کے ہسپتالوں میں جگہ نہ رہے تو ہماری تو جگہ اب نہیں ہے اب وہ حالات آئے ہیں آگے ہیں رڈ سب آ تو چکے ہوئے تھے اب ہم نے ماننا بھی شروع کر دیا نہیں ہمارے پاس بیڈ سٹینس آتی ہیں ہمارے پاس ڈیلی بیڈ سٹینس ہمیں پورے پاکستان کی ریسیو ہو رہی ہیں مختلف سوبوں کی یہ حالات پچھلے دو ہفتے میں پیدا ہوئے ہیں اب نہیں ہے اس وقت حالات بہت مشکل ہیں بلکہ ابھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز کو بھی زیادہ زیادہ کہا ہے کہ وہ ان کے پیشنٹس کو انٹرٹین کریں جو پہلے نہیں کر رہے تھے وہی نا کہ اگر ہم اگر ہم کنٹرول رکھتے رہیں اور ایک حد سے زیادہ مریض نہ بڑھیں تو چھے مہینے میں سب بیمار نہیں ہوں گے ڈیڑھ سال میں بیمار ہوں گے لیکن کم سے کم اموات کم ہوں گے اور میں ایک طرف یہ بھی کہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ پاکستان میں اموات ابھی بھی بہت کم ہے ابھی بھی بہت کم ہے کمپیرٹیولی بہت کم ہے لارٹ سب ایک بچہ جو ہے وہ پدائشی طور پر انسلین اس کے اندر نہیں بن رہی ہے وہ رسک فیکٹر ہو سکتا ہے ایک تیلسیمیا کا پیشنٹ ہے کیا یہ رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں دیفینٹلی ان فیکٹ یہی کہا گیا ہے کہ جن بچوں میں ابھی تک شدید بیماری اور ڈیٹس ہوئی ہیں وہ ان کو انٹرکرنٹ علنیسز بہت شدید ان کو یا تو ایمینو کامپرمائز تھے یا ان کے کوئی سانس کے ایسے بہت برے مسائل تھے یا کنجنگل ہارٹ کے اتنے بڑے برے مسائل تھے ایستما اس کی ایک وجہ ہوتی ہے ایستما بات یہ ہے کہ ایستما ہر سمجھیں آپ 5% بچوں کو ہے لیکن کیا اگر اتنا برا ہوتا تو کیا بہت سارے بچے فوتنا ہو رہے ہوتے ایستما بزاتے خود نہیں لیکن ہاں اگر شدید بیماری ہو جائے تو ایستما اس کو خراب کر سکتا ہے خراب کر سکتا ہے سو ہمیں بہت زیادہ ڈرنے ڈس انفیکٹنٹس کے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں میں ڈس انفیکٹنٹس کے لیے ہم لوگ ان کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں بے انتہا اور آپ کے ایک بڑے ملک کے صدر نے تو یہاں تک بات کیا کہ اس کو کھانے یا ٹھیکے لگا لیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم سیر ہمارے ہیں ایسے کئی بادشاہ سلامت ہیں ہم باتیں سنی سنائی پہ کیونکہ یقین کرنا ہمیں شکر پسند کرتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے تو بلکل ہاتھ دھونا بار بار سابن سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور جو سینیٹائزرز کا استعمال ہے یہ اس کے بعد ہے ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال ضرور کریں لیکن احتیاط سے کریں کیونکہ ڈس انفیکٹنٹس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دے بھی ہیں ایک بات میں اکثر سے پوچھنے جاتا ہوں ہم نے سابن کی ہر جگہ تاقید کر دی ہے نہیں سابن میرے پاس صرف پانی ہے پانی بھی مثلا میں دہات میں رہتا ہوں میں چھپڑ سے پانی بھر کر لاتا ہوں پینے کے لیے چھے جائے کہ ہاتھ دونے کے لیے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا پتی میں میں کہاں سے کہاں سے لے کے آ رہا ہوں تو اس میں یہ جو بار بار قید لگائی گی سابن سے ہاتھ دو جائے سابن سے ہاتھ دو جائے تو کیا سابن کے بغیر ہاتھ دونے سے چیز ساف نہیں ہو سکتی یا اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا جبکہ جتنے بھی ہم چیزیں لے کر آئے ہیں تو آب خالج جو ساف پانی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے جو جراسیموں کو ختم کرتی ہے ایون جب ہم ڈیڈ بارڈی کو غسل دیتے ہیں تو اس میں بھی آخری غسل وہی ساف پانی کا دیا جاتا ہے پہلے باقی چیزیں ہیں کافور ہے یہ ہے وہ ہے اس کا صرف یہ میں اس طرح بات کروں گا کہ صفائی انتہائی ضروری ہے سابن کا استعمال اس لیے کرتے ہیں یہ خاص آرینے جو ہے اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے اور سابن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ اس غلاف کو توڑ دیتی ہے اس لیے کرونا کے لیے خصوصی طور پر سابن کا استعمال کا ذکر کیا گیا ہے لیکن سابن کون سا سابن لیکن کوئی بھی سابن لیں لہٰذا سابن اول لیکن اگر سابن نہیں ہے تو پانی اور اگر پانی نہیں ہے تو بیسے سابن بیوٹی سوپ جو ملتے ہیں وہ بھی کارامت ہے نام نہیں لینے کوئی بھی سابن لیں یہ آرینے ہے اس آرینے کے اوپر فیٹ چڑھا ہوگا ہے جس کی وجہ سے اندر زندہ رہتا ہے لیکن اس کو باڈی چاہیے جب آپ ہاتھ دھتے ہیں تو بیس سیکنڈ کے اندر اس کے اوپر فیٹ چڑھا ہوگا ہے وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے اور وہ بے جاتا ہے یہ اس کا ایک عمل ہے جو کہ بہت بڑا کیوریٹیو ہے سابن دودھ پیتے بچے کو احتیاطی تدابیر میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے میں نے ابھی تو آپ سے ارس کیا بچے کو بیس ہاتھ دھروائی نہیں جا سکتا بچے تک جراسیم کو نہ پہنچنے دیں گھر کے اندر نہ آنے دیں ایک دفعہ جراسیم آپ کے گھر کے اندر نہیں آئے آپ لوگ سب جس طرح نارمل بیماری سے پہلے ملتے تھے اسی طرح ملیں گے ہم اسی طرح گھروں میں رہ رہے ہیں اللہ نے مجھے دو ماہ پہلے نواسی عطا کی ہے بہت شکریہ ہم تو اسی طرح اسے پیار کرتے ہیں اسی طرح گھوٹ میں لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ہاں البتہ جب میں اگر کلینک سے آتا ہوں تو مجھے وہ تمام احتیاطی تدابیر لینی ہے مجھے آنے سے پہلے ہاتھ دونے ہیں جوتے بدلنے ہیں کپڑے بدلنے ہیں وہ سب کچھ کر کے آنا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی احتیاط کی ہے ہمارے بہت سے دوست ہیں جیسے عمران خان صاحب ہمارے ایک انکر ہیں انہوں نے کہا میں نے ہر طرح کی احتیاط کی پھر بھی گھر کے اندر وائرس آ گیا تو یہ تو ہونا ہی ہے اس آرگومنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں بڑی سادہ سی بات ہے آپ کو کوئی دشمن نظر آئے تو آپ اس کے خلاف بچت کر سکتے ہیں ورنہ آپ احتیاط کرتے ہیں اگر یہ دشمن نظر ہی نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں غلطی رہ سکتی ہے کہیں غلطی ہو سکتی کہیں نہ کہیں غلطی رہ سکتی جو آپ کو بھی نہیں پتا کیا بات ہے بلکہ صحیح احتیاط بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایک ہماری علم اکرام اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹس آپ کے حوالے سے میں بات کروں آپ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک جریدہ ہے جس میں شامل کرتے ہیں بچوں کو گھروں میں رکھتے ہوئے جو مسائل آ رہے ہیں اس کے لیے وہو یونسیف اور یہ جتنی بڑی بڑی ہیں ادارے انہوں نے کچھ پریکٹیکل ٹپ شیٹس بنائی ہیں ٹھیک اور ان کا ہم نے اردو ترجمہ بھی کیا ہے اچھا اور وہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں پر صاحب یہ ہو ہی ہے جو آپ نے مجھے بھیجیا میں نے آپ کو بھیجیا کوویڈ ڈائنٹین پیرنٹنگ ڈاٹ کام سلاش اردو ٹھیک اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو وہ دوں یہ صدقہ جاری ہے یہ صدقہ جاری ہے اور اس میں بڑا اچھا ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے اگر گھر میں احتیاط کیسے کرنی ہے بہت ضروری ہے اگر کوئی گھروں میں جیسے کئی ماحول ترش ہو رہا ہے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے بغیرہ بغیرہ یہ جو ڈاکس صاحب جس کی بات کریں ہم اپنے پیج پہ بھی اور میں اپنے فیس بک پہ بھی اس کو لگاؤں گا اور اس کو آپ میں واتس اپ پہ بھی سب گروپس کو ڈالوں گا کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے بڑی سادہ سی رنگین مزاج کے ساتھ وہ ٹپس لکھی ہیں ان کو فالو کریں اور آپ کو سب سے پہلے جب میں نے ان کو پڑھا جو سب سے پہلے مجھے احساس ہوا وہ ان غلطیوں کا تھا جو کہ میں کر رہا ہوں وہ ان غلطیوں کا احساس ہوا کہ یہ تو کرنے نہیں چاہیتا یہ بچے کو یوں کرنا چاہیتا وہ جو ٹپس ہیں یقین کیجئے وہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ خلاصہ لینے جاتے تھے کہ صبح پیپر ہے پڑا کوئی نہیں ہے پہلے دس سوال کرے ہوں گے اتنا اہم یقین کیجئے یہ اہم ہے اس لئے اس پر وقت لے رہا ہوں یہ بہت اہم ہے ان ٹپس کو فالو کیجئے گا آپ کی وہ کام آئیں گے جی اسلام علیکم کالر لہذا یہ رب صاحب سے میں پوچھنے چاہتا تھا کہ جیسے آج کل یہ کرونا کی زباہ پہلے ہوئی ہے اور ساتھ اس کے لئے اور بھی مختلف بخار بغیرہ چل رہے ہیں جی جی تو بچوں کو یہ سوال سے پہلے تو بچے کو بخار ہوتا تو ہمیں خود سے کیسے کچھ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بخار عام بخار ہے یا یہ کرونا ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس کو کونسی میڈیسن فورم لے جائے اچھا اب یہ نہیں مجھے پتا کہ میڈیسن کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں لیکن میں ڈاکس صاحب سے سوال جو ہے وہ تھرو تو ضرور کرتا ہوں یہ تو اوور دی کاؤنٹر پوری دنیا میں ملتی ہے پیرسٹمول یہ لے لے یہ کسی بھی شربت کی اسی کو لے لیے یہ ڈاکس صاحب باقی چو چیزیں وہ کیوں نہیں لینی چاہیے باقی پین کلز جو ہیں بہت سے پین کلز ہیں اسی کو کیوں لینا چاہیے پیرسٹمول سب سے محفوظ ہے ٹھیک اور اثر کرتی ہے ٹھیک جو آئیو پروفن ہے اس کے بارے میں ٹھیک سو کوئی بھی دوائی لی جا سکتی ہے پیرسٹمول سب سے سستی ہے سب سے آسان ہے ٹھیک اور سب سے کم سائیڈ افیکٹ رکھتی ہے ٹھیک بخار اگر بچے کو ہوا ہے تو کیسے جج کریں گے کہ یہ خدا نہ خاصتہ کوویڈ نائنٹین ہے یا میں نے آپ کو وہی بات کی نا کہ ہمیں صرف بخار دیکھ کے نہیں پتہ لگتا ہمیں باقی عوامل کو دیکھنا ہے بھی دیکھنا ہے کہ کسی اور کو ہے یا نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پر لاہور شہر کے اندر ٹائفائیڈ بڑا زور پکڑ گیا ہے اس کی وجوہات پہلے تو بتاتے ہیں وجوہات کی ہیں اس کی موسمی ہے کیا ہے ٹائفائیڈ اگر آپ نوٹ کریں تو پچھلے تین چار سال سے بہت زیادہ آ رہا ہے اور جو اس میں سب سے بری بات آ رہی ہے وہ ایکس ڈی آر ٹائفائیڈ آ رہا ہے جو کہ ملٹی ڈرگ ریجسٹنس ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریجسٹنس جن کے دعائیوں سے وہ ریجسٹنٹ ہے اس پر کوئی دعائی کام ہی نہیں کر رہی ہے اور یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے اب بھی کیسز آ رہے ہیں اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح پچھلے سالوں میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے زیادہ تو صفائی کی کمی گندہ پانی وہ نہیں کھانے چاہیے وہ گندے گندے جو ریڈیوں پہ کھانے مل رہے ہوتے ہیں جس پہ ساری گند پڑھ رہی ہوتی ہے وہ نہیں کھانے چاہیے تو میرے کپتان نے تو اسی کے لیے سارا ملک کھولا ہے کہ وہ ہی جا کے کھائیں تاکہ وہ زندہ رہے ہیں تو آپ کو اگر اس کی کھانے سے ٹائفائیڈ ہو رہا ہے احتیاط لازمی ہے احتیاط لازمی ہے درکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بلکل ختم ہو گیا بڑی معافی ڈاکٹ صاحب بہت مہرمانی ہے آپ کی یہ انفرمیشن جو ہے نا اس کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے اس کو بار بار سنیں خود اور اپنے گھر والوں کو سنائیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گی نہیں ملیں گی یقین کیجئے یہ آپ کی لیگت